اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ بلکل خیرے سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ فینسی آرٹیکلز جو کہ پرچیز کیے گئے ہیں جی فلاٹ ففٹی پرسنٹ آف کی سیل میں سے سفائر پر فلاٹ ففٹی پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ چل رہا تھا تو یہ کپڑے میری کسٹمر کے تب ہی میں نے بائی کر لیے تھے اور اب یہ سٹیج ہوئے ہیں تو یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اور یہ سارے کپڑے میں آپ کو دکھاؤں گے تقریب چار سے پانچ سوٹس ہیں آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو آپ لوگوں نے اینڈ تک واش کر لینا تاکہ اگر آپ لوگ بھی اس طرح کے فینسی فارمل آرٹیکلز جو ہیں وہ سٹیج کروانا چاہتے ہیں اور میرے زیر سے بائی کرنا چاہتے ہیں کسی بھی برینڈ کے کپڑے تو آپ لوگ جلدی جلدی سے پھر کانٹیک کیجئے گا ٹھیک ہے جی میری سوٹ آپ کو اپن کر کے دکھاتی ہوں مکمل تھری پیس آؤٹفٹ ہے اچھا جی یہاں پر میں آپ کو دکھا ر ہوں یہ مکمل تھری پیس آؤٹفٹ اور یہ راسل کے اوپر بنا ہوا ہے ساتھ میں اور گنزہ کا دوپٹ ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کی نیک لائن سے نیک لائن اس کی بہت خوبصورت سے بنی ہوئی ہے لیس ورک بھی اس کے اوپر ہوا ہے اور ساتھ میں گلے میں بھی لیس لگائی ہیں باقی پورے کپڑے پکڑھائیے پینلز کا سٹائلہ کو پتہ ہے بہت ہی زیادہ پسند کیا جاتا ہے میرے بیورز بہت زیادہ لائک کرتے ہیں اس چیز کو اور اسی طرح کے کپڑے وہ سٹیچ کروانا پسند کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ لوگ بھی اپنے کپڑوں کو اسی طرح سے خوبصورت بنا سکتے ہو یہاں پہ یہ لیسز دیکھیں جو یہاں پہ بارڈرز کو اٹیچ کرنے کے لیے استعمال کی گئی ہیں باقی سلک پیچ اور یہ ریگولر لیسز اور اس طرح سے بھی میں آپ کو اس کا دامن وگار ابھی دکھاتی ہوں سلک پیچ اور اس کی سلپ جو ہے اس کے ساتھ ہی اٹیچ کروائی گئی ہے اور یہ کپڑے آپ کو بتا ہے بہت سے برینڈز پہ اس طرح کے جو فارمل ڈریسز ہوتے ہیں لائ ہوتے ہیں اور کافی زیادہ ایکسپینسید ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کو بلکل ویسے ہی خوبصورت چیز کروا کے دیے جاتے ہیں آٹکل سلک دیکھیں بیک پہ بھی خواہ یخمائی باورڈر لگا ہوا ہے ساتھ میں لیسز لگیں اور پوری کمیز پہ بیگ بھی امبرڈ رہی ہے اس کا سمپل سا ٹراؤز ہے کیونکہ کمیز آلیڈی بہت زیادہ کڑھائی والی ہے دوپٹہ اس کا دیکھ لیتے ہیں جی اور گنزہ کا دوپٹہ ہے پیسٹ پرنٹڈ اور یہ جو پیسٹ ہے یہ پفی پیسٹ ہے تھوڑا جس کا ٹیکچر آپ کو فیل ہو یہ سفائر کا سوٹ ہے فلاٹ 50% آف میں سے پرچیز کیا تھا اور یہ دیکھیں سٹیچ ہونے کے بعد کتنا پیارا لگا ہے دوپٹے کی فنیشنگ آپ چیک کریں لیسیز پلاس سلک پیچ چلیں جی اگر آپ لوگوں نے بھی کپڑے سٹیچ کروانے ہیں چاہے تو وہ لون کے ڈریسیز ہیں چاہے وہ ونٹر آٹیکلز ہیں یا پھر اس طرح کے فارمل فرنسی آٹیکلز ہیں تو آپ لوگ جلدی جلدی سے کانٹیک کر سکتے ہیں یہ اس کی بیگ بھی دیکھ لیں بیگ پہ بھی ساری کڑھائی ہے یہ سوٹ انتہائی پی آ رہا ہے اور یہ ایک سوٹ ہی تھا سیل ڈیز میں بہت سے لوگ ریکویسٹ کرے تھے ان تمام آٹیکلز کی بٹھ یہ ان کو ہی ملا جنہوں نے پری بوکنگ کروائی ہوئی تھی ہم میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں نیکسٹ آؤٹپٹ جی تو ویورز یہ دیکھیں نیکسٹ آرٹیکل بھی سفائر کا ہی ہے اس کے ساتھ ویلوٹ کی انتہائی خوبصورت شال ہے اور گنزہ کا یہ سوٹ ہے اور روس سل کا ٹراوزرز ہے اب یہ مکمل تھری پیس آؤٹپٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا آپ نے اس کو اینڈ تک واش کر لیں تاکہ ساری انفرمیشن ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں اچھا جی یہ رہی اس کی مکمل لک یہ فلیری سی فروک ہے اس طرح سے پینلز کے ساتھ کلیوں والی فروک ہے اور یہ اس کا بہت ہی پیارا سا فلیر بارڈر اس کا سارا فروک کا تو یہ فروک ہی سٹرچ کروائی کیونکہ مارڈل پکچر پہ بھی یہ فروک ہی پینی بھی جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی یہاں پر یہ والی لیسز اٹیچ کی گئی ہیں یہ کڑھائی والا پیچ ساتھ ہی ملا تھا یہ والا پیچ بھی ساتھ ہی ملا تھا بس یہ لیسز جو ہیں اس میں ایڈ آن کیا گیا ہے اس چیز کو باقی یہ والی جو لیسز آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اس کے اوپر خود سے اٹیچ کی گئی ہیں اس کو پورا مکمل فارمل لک دینے کے لیے ساتھ میں یہ دیکھیں اس کی فینشنگ ہے سلک پیچ سے بازوں کے اوپر بھی کڑھائی ہے اور اس کا جو آپ ٹاپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی آپ کو فلی امبارڈڈ نظر آئے گا ٹھیک ہے جی اور گنزہ کے اوپر یہ ساری کڑھائی ہے یہاں پر آپ اس کی مکمل لک چیک کر سکتے ہیں اس کا سارا فلیر وگر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ لانگ لیندھ کے ساتھ فروک ہے بلکل جو آپ کے پیروں تک یہ فروک ہوتی ہے جو کہ بلکل لانگ لک آتی ہے بڑی خوبصورت لگتی ہے ٹھیک ہے اور گنزہ کی یہ فروک ہے اور یہ سفائیر کا فیفٹی پرسنٹ آف والا آرٹیکل ہے اب بھی اس کی شوال میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ یہ کہ آپ لوگ کو ڈریس ڈیزائننگ آئیڈیاز مل جائیں اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ اس طرح کے کپڑے سٹیچ کروانا چاہتے ہیں تو آپ نیٹنیس وغیرہ چیک کر لیں کہ جو کپڑے آپ نے سٹیچ کروانا ہے وہ آپ کو کتنے خوبصورت کتنے پیارے جو ہیں وہ سٹیچ کروا کے دیے جاتے ہیں بیک پہ بھی آپ دیکھیں بیک پہ کلیاں وغیرہ ڈلی ہوئی ہیں ساری ٹھیک ہے لیکن برڈری نہیں کیونکہ فرنٹ پہ کافی زیادہ اس کے برڈری آگئی ہے باقی بیک پہ بھی آپ کو پینلز وغیرہ نظر آ جائیں گے اب اس کی شوال دیکھ لیتے ہیں یہ رکھیں یہ ہے اس کی بڑی پیاری سی ویلوٹ کی شوال اور ویلوٹ کی شوال جو ہے یہاں پہ مرڈری اس کی فور سائیڈ پہ یہ پٹی لگی ہے یہ کڑھائی والی اس کی اوپر اٹیج کروائی ہے ساتھ میں یہ لیسز لگوائی ہیں ٹھیک ہے اس کی پراپر فنشنگ کی ہے کیونکہ یہ والی مرڈری جو پٹی ہے اس کے ساتھ ہی ملی تھی اس کی فنشنگ کے لیے باقی پوری ویلوٹ آپ دیکھ رہے ہیں شوال دونوں طرف سے آپ کو اس کی کڑھائی نظر آگی لینڈ سائیڈ پہ یہ ڈبل بارڈر ہے اس دونوں سائیڈوں پہ دپڑتے کے آپ کو یہ کڑھائی والا بارڈر نظر آگا جو کہ بہت ہی حسین ہے اور بڑا لائٹ ویٹڈ ہے بلکل بھی اس کا ویٹ نہیں ہے اور یہ ویلوٹ کی شوال ہے اس طرح سے پوری ٹھیک ہو گیا بہت ہی پیارا سا یہ آؤٹوٹ ریڈی ہو چکا ہے اور ابھی یہ کپلے جو ہیں اور بھی ان کے مشلہ کفی زیادہ سٹاک ہے جو ابھی ان کا جو سٹچ ہونے والا ہے تو جیسے کہ میں آپ کو آلڑی بتاتی ہوں کہ سنہ سفیناز کا جتنا بھی والیوم تھا مزلین اور ماہے بہت سارا انہوں نے پرچیز کیا تھا تو جیسے ہی وہ انشاءاللہ سٹچ ہو کے آتا ہے تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی جیسے کہ یہ ٹراؤزرز ہے اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں بڑا خوبصور سا سیمبل سا کیونکہ یہ فراغ بلکل لانگ لنڈ کے ساتھ ہے تو یہاں پائنٹوں پر ایسا چھ ڈیزائننگ بگر کے کوئی بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر آپ اس کی کمپلیٹ لک جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ آؤٹفٹ جو ہے یہ پہنا ہوا بھی کتنا زیادہ خوبصورت لگے گا ویڈیو اگر پسند آجائے تو میری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور اس کو شیئر بھی کیجئے گا جی تو ویورز یہ رہا نیکس ٹارٹیکل اور اس کا تو کلر ہی بہت زیادہ خوبصورت ہے اور نیکس ٹارٹیکل جو ہے وہ بھی تکرپنی اس طرح کا کلر ہے پر اس کے ساتھ ٹراؤزرز اور اس کا جو دوپٹہ ہے وہ آپ کو تھوڑا ویلوٹ کے اندر نظر آئے گا ٹھیک ہے تو یہ دونوں ٹریسز آپ کو میں دکھاؤں گی آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو کمپلیٹلی ہینڈ تک ہی وچ کیجئے گا یہ دیکھیں جی اس کی میں نیک لائن آپ کو دکھاتی ہوں یہ بہت ہی پیاری سی نیک لائن ہے یہاں پہ یہ ایمبلشمنٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا تلہ اور دھاکے کا کام ہے اور گینزہ کا یہ سوٹ ہے اس کے بازو کی جو ایمبرویٹری ہے وہ بھی دیکھیں یہ کپڑے بہت ہی پیارے ہوتے ہیں جو فینسی آرٹیکلز ہوتے ہیں اس طرح سے سفائر کے یہ کسی بھی برینڈ کے کسی بھی اچھی جگہ سے اگر آپ شرپن کرتے ہیں تو یہ فارمال آرٹیکلز سٹیج ہونے کے بعد اور بھی حسین لگتے ہیں یہ دیکھیں کتنے پیاری لگ رہے ہیں ایسا جی ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہاں پر یہ والا اس کے اندر لیسز آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ والی لیسز ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ والا جو پینل ہے یہاں پہ اس سائیڈ پہ آنا تھا کیونکہ باقی سارا فرنٹ جو تھا اس کا کڑھائی والا تھا یہاں پہ بھی یہ والی لیسز لگائی گئی ہیں اور یہ والی لیسز آپ اس کی فینشنگ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی لیسز لگائی گئی ہیں ٹھیک ہے تاکہ یہ پوری اس کے جو لک ہے بہت ہی خوبصورت سا اس کی فینشنگ کے ساتھ سوڑ رہا اور بھی حسین لگے یہ دیکھیں جی اس کی بیک پہ بھی ساری ایمبرائیڈری ہے ابھی میں آپ کو اس کا دکھاتی ہوں بیک دامن بیک دامن بھی یہ سارا خوبصورت سا ایمبرائیڈری والا یہ والا پیچ تھا یہ والا پیچ تھا ان کو ٹیج کیا ہے یہاں پہ لیسز کا استعمال کرتے ہوئے یہ دیکھیں جی یہ ہے اس کی اوورال سی لک یہاں پہ یہ شرٹ ہے اس طرح سے کافی اچھی لانگ شرٹ ہے اور اس کے ساتھ یہ والا ٹراؤزرز اور بھی اس کا دوپٹہ ہے نا وہ بہت ہی حسین ترین ہے اور گینزا جیکارڈ اس کے اندر یہ جیکارڈ آپ کو بناوا نظر آرہا ہے جو کہ اس کی مین بیوٹی ہے کلر ہی بہت زیادہ شاندار ہے اس طرح سے اور مشلہ یہ کپڑ پہنے میں بھی بہت ہی پیارے لگیں گے کیونکہ کلرز بھی بہت ہی حسین ہیں اوپر سے یہ سٹیچ بھی کافی اچھے ہو گئے ٹھیک ہے اس طرح سے اس کی کمپلیٹ لوک ہے اور مائنر ڈیٹیلز بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں اور اس کی کمپلیٹ لوک بھی میں نے آپ کو دکھا دیا اب میں آپ کو لاسٹ آٹیکل دکھاتی ہوں اس ویڈیو کا یہ دیکھیں جی یہ رہا اس ویلوگ کا آخری سوٹ اور یہ بھی بہت ہی پیارا 50% آف والا سوٹ ہی ہے اگر باقی ویورز بھی چاہتے ہیں کہ 50% آف والے کپڑے ان کو مل جائیں تو بھئی ان کو خدر اور لیلن کے کپڑے مل جائیں گے 50% آف میں ابھی میں نے ایک ویلوگ پہلے بھی شیئر کیا ہوا فلاٹ 50% آف والے کپڑے اگر خریدنے ہیں تو جلدی سے کانٹیکٹ کیجئے پیمنٹ ایڈوانس میں کرنی ہوتی ہے ویٹس اپ پر سارا پروسیجر آپ لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے یہ اس کا ٹراؤزر دیکھیں کتنا خوبصورت کپڑا ہے ٹھیک ہے اور اس کا دوپٹہ ہے نا یہ ہے سوفٹ ویلوٹ کپڑا اس طرح سے باریک ویلوٹ جو ہوتی ہے نا یہ وہ والی ویلوٹ ہے اور اس کا پرنٹ آپ دیکھیں باقی اس کی فنشنگ اس طرح سے کروائی گی یہ لیسز کے ساتھ سلک پیچ ٹھیک ہو گیا یہ اس کا دوپٹہ ہے ابھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کی شرٹ کی کمپلیٹ لک تو اس طرح سے یہ 3 پیس آپ کو سارا جو ہے وہ سمجھ آ جائے گا تو یہ بہت ہی پیارا اس کا کلر ہے یہ دیکھیں جی یہاں پر یہ آتی ہے شرٹ کی مکمل لک ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی مائنر ڈیٹیلز یہاں پہ یہ بارڈر اٹیچ کیا گیا ہے یہ خوبصورت سی لیسز اس میں لگائی گئی ہیں یہاں پہ پینلز کو اٹیچ کرنے کے لیے بھی لیسز لگائی گئی ہیں اور گنزہ کے اوپر ساری کڑھائی ہے کڑھائی اٹسلف بہت زیادہ خوبصورت ہے اور اس کے علاوہ جب اس کی سٹیچنگ ہو گئی ہے تو یہ سوٹ اور بھی حسین ترین لگ رہا ہے اب اس کے بازوں کی بات کریں تو بازوں پہ بھی یہ دیکھیں لیسز سلک پیچ اور ساتھ میں یہ والی لیس گرین کلر کی بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے ابھی آتے ہیں اس کی کلیوں کی طرف یہاں پہ کلیاں اس کے اندر بنوائی ہیں لیسز کے ساتھ سلپ اس کے ساتھ ہی اٹیچڈ ہے اور اس کا گلہ دیکھیں کتنا پیارا وید لیس اور یہ والی امبلشمنٹ جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے بڑی پیاری سی اس کی لکھ آ رہی ہے ابھی میں آپ کو اس کا بیک کا گلہ بھی دکھاتی ہوں اس کا دامن وغیرہ بھی دکھاتی ہوں یہ ہے جیس کا بیک کا دامن بیک بارڈر جو لگا ہے شرٹ پہ بہت ہی پیارے کپڑے ہیں سافائر کے اور اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ فینسی کپڑے سٹیچ کروائیں تو پھر آپ لوگ بھی جلدی جلدی سے رابطہ کریں تاکہ عید سے پہلے آپ لوگ کو آپ کے فینسی کپڑے جو ہیں وہ مل جائیں اور اگر شادی ہے کوئی فنکشن ہے تب بھی آپ لوگ اپنے کپڑے جو ہیں میرے ذریعے سے سٹیچ کروا سکتے ہو اور آپ لوگ کو دیکھیں بلکل اسی طرح سے سٹیچ کروا کے دی جاتے ہیں بلکل برینڈ کی جو لک آتی ہے کیونکہ ساری بات اس کی فینسنگ کی ہوتی ہے اور اس کی جو فینسنگ ہوتی ہے جی ہمارے ہام بڑی زبردست ہوتی ہے چلیں گے آپ سے اجازت چاہتے ہیں ابھی میں آپ سے ملوں گے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لئے اور بھی اچھے کپڑے ہیں جو کہ آپ کو دکھانے ہیں بس انتظار کیجئے کہ میری نیکسٹ ویڈیو کا اپنا خیار رکھئے گا میں ملوں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ